کوئی دو دن پہلے سوشل میڈیا پر یہ والے سکرین شورٹس وائرل ہوئے تھے کہ ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب کی گاڑی سے شراب کی بوتلے برامت ہوئی اور جیسے ہی پولیس پونچتی ہے برامتی کرتی ہے تو اشرف عاصف جلالی صاحب جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ اپنی گاڑی چھوڑ کر باغ جاتے ہیں اور اس حوالے سے جو ان کے مخالقین تھے وہ ان سکرین شورٹس کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہے جبکہ یہ خبر غلط خبر تھی یہ ایک ایڈیٹڈ خبر تھی ایر وائل نیوز کا حوالہ دے کر یہ خبر جو ہے ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی ڈاکٹر جلالی صاحب کی طرف سے بھی اس پر کوئی بیان نہیں آیا کیونکہ یہ ان کے متعلق ایک جھوٹی اور فیک خبر تھی لیکن ڈاکٹر جلالی صاحب کے جو شاگیرد ہے یا ان کے پارٹی کے جو کارکنان ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر اس کی مضمت کی کچھ سکرین شورٹس ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل تھے اور کہا گیا کہ تحریک لبائی کے جو قائد ہے سربراہ ہے علامہ حافظ سعید حسین وزبی صاحب ان کی گاڑی سے شراب کی بوتلے برامت ہوئی ہے یہ خبر بھی اسی خبر کی طرح جانی اور فیک خبر ہے یہ عام بندے کو سمجھ میں آ جاتی لیکن سوشل میڈیا پر کنڈورا پیٹا گیا پنڈورا جو ہے آپ کے سے پروپیگنڈا کیا گیا تحریک لبائی کی قیادت کی جانب سے بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی البتہ 24 نیوز نے اس بات کی کلیریفکیشن کی جسٹیفکیشن دی کہ یہ خبر بلکل بھی ہماری نہیں ہے بلکہ سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے ہمارے چینل کو بھی بدنام کیا گیا ہے اور ہم ایف آئی اے کو بھی الپوم کر چکے ہیں اس کا تھوڑا میں آپ کو بیڈرن برا دیتا ہوں کہ جب دو دن پہلے ڈاکٹر صاحب کی حوالے سے جو خبر وائرل ہوئی تھی اس پر ڈاکٹر صاحب نے بھی کوئی بیان نہیں دیا ان کی جماعت کی طرف سے بھی کوئی اوفیشل بیان نہیں آیا لیکن ان کے کارکنان جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے رہے وہ اس کی مضمت کرتے رہے ان دونوں واقعات کے درمیان ایک چیز جو ہم سب لوگ نس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب یہ تحریک لبائک کے فاؤنڈرز میں سے ہے ان کے بارے میں حلامہ خادم حسین وزبی صاحب مرہوم جو تحریک لبائک کے سربراہ قائد تھے سب سے پہلے وہ خود اعتراف کر چکے ہیں بھرے مجمع میں جلسے میں اپنی عوام کے سامنے اپنے مسلک کے سامنے کہ ہمارے قائد علامہ اشرف عاصف جلالی صاحب ہے ڈاکٹر شاہب جو ہے وہ اس وقت نیچے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی طرف بقائدہ اشارہ کیا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا تحریک لبائک کے اندر ہی کچھ تھوڑ پور شروع بھی کچھ مخالفت شروع بھی ڈاکٹر صاحب الگ ہوئے تو تحریک لبائک کے جو کارکنان تھے ان کی قیادت نہیں کارکنان کے جو تیر تھے ان کا رخ داکٹر صاحب کی طرف ہو گیا اور داکٹر صاحب پر وہ سوشل میڈیا پر تحریک لبائک کے کارکنان جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے تنقید کرتے رہے اسی طرح ڈاکٹر صاحب کا ایک بیان سہدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آیا تھا اور اس پر بھی ان پر بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی تحریک لبائک کے لوگوں نے اسی طرح ایک اور مسلک میں بقائدہ ان کو دائرہ اسلام سے ہی خارج قرار دیا گیا تھا یہ کوئی بڑے لیول پر جو بڑے علواء کی جانب سے بیانات نہیں بلکہ چھوٹے لیول پر کچھ لوگ جو ہے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک لبائک اور ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب کی جو جماعت ہے ان کے درمیان میں اختلافات ہے سوشل میڈیا پر ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے ڈاکٹر صاحب اپنی ویڈیوز میں بھی ڈریکٹلی انڈریکٹلی حافظ سعاد حسین رزدی کے اوپر جو ہے اعتراضات کرتے رہتے ہیں خیرت جب اشرف عاصف جلالی کے حوالے سے جب یہ خبر آتی ہے سکرین شورٹ جو فیک اور جالی تھی جو وائرل ہوتی ہے تو اس وقت تحریک لبائک کے سوشل میڈیا پر جو سپورٹرز بیٹھے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے یہ سکرین شورٹ وائرل کر کے بتاتے رہے کہ جناب دیکھیں ان لوگوں کے حالات ایسے ہیں کہ یہ لوگ شراب بغیرہ کیتے ہیں حالانکہ یہ جھوٹ اور جالی خبر ہے ایسی جب سعاد رزدی کے حوالے سے خبر اگلے دن ہی آتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ خبر جو ہے پھیلائی گئی ہے یہ بنائی گئی ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب پر جو تنقید کر رہے تھے سوشل میڈیا پر لوگ وہ زیادہ تر اکاؤنٹ جو ہے وہ تحریک لبائک پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے غیر ہے پھر اسی طرح اب یہ بات آپ کہہ سکتے کہ بوجینا طور پر ڈاکٹر صاحب کے خلاف جو گیم چلائی گئی وہ ٹی ایل پی کو سپورٹ کرنے والے اکاؤنٹس نے خبر سوشل میڈیا پر وائرل کی اور اس طرح سعج رزوی صاحب کے خلاف جو خبر چلائی گئی یہ وہ اکاؤنٹس تھے جو ڈاکٹر صاحب کو سوشل میڈیا پر سپورٹ کر رہے تھے تو یہ دو آپس میں ان پارٹیوں کی جنگ تھی اور انہوں نے ان کے کارکنان نے یہ نہیں کہ اس میں کوئی پارٹی کا مشاورت سے شامل تھی یا پارٹی نے بقاعدہ بیٹھ کر کوئی پلاننگ کیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن کارکنان نے آپس میں لاغت بازی میں کر دیتی ہے بذبی جماعتیں بھی اور سیاسی جماعتیں بہت کچھ سکینڈل دیں اس کے بارے میں فیک اور جالی بنا دیتے ہیں اور اس کے اوپر بہت اچھی بہت ہے کہ سعاد رزویل صاحب کی جالیب سے بھی اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب کی جالیب سے بھی کسی قسم کا کوئی ریاکشن نہیں آیا ان کی پارٹی کی جانب سے کوئی بیان نہیں جالی کیا گیا کیونکہ ایسے بیانات کے پر ایسے معاملات کے اوپر ایسے جالی خبروں کے اوپر اگر پارٹی سربراہ کی جانب سے مواقف آتے رہے تو پھر یہ چیزیں زور پکرتی ہیں لوگ مزے لیتے ہیں اور سوشل میڈیا پر جو لوگ شرپسند ناصر ہوتے وہ پھر اس کو مزید ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایڈوانس طریقے سے نئی خبر بنا کر نئی جالی خبر بنا کر ٹارگٹ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے کہ اس سے ہم وائرل ہوں گے اور ہم لوگوں کو جناب بہت سارے فالورز مل جائیں گے ہم لوگ اس سے بہت خوش ہو جائیں گے یہ تمام تر سٹوری جو ہے دونوں جو خلق خبریں ہیں اس حوالے سے جو میری اپینین تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ